بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر وارس ہیلتھ کیر ویت ڈاکٹر وارس میں خوش آمدید ناظرین آج جو ہم نے موضوع چنا ہے آپ کے لئے وہ ہے ڈپریشن ڈپریشن جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہمارا پورے ملک کا ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس پہ بات کریں گے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپریشن پہلے تقریباً ہر پانچویں ساتویں آدمی میں ڈپریشن ہوا کرتا تھا اب ہر تیسرے آدمی جو ہمارا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اس کی وجوہات کو جاننے کے لئے میں آپ کو اتنا کہوں کہ آپ کیسے سمجھیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے اور کیوں ہوا ہے پہلے ہم اس کے بات کریں گے کہ کیوں ڈپریشن ہوا ہے ڈپریشن زیادہ تر جو ہے فیملی میں اپنے جھگڑے گھرلو جھگڑے ہوتے ہیں اس کو زیادہ دماغ پہ اثر لینا اور اس کو جو انیمپلائمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو مطلب بے روزگاری ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ زیادہ تر دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے اور پھر آدمی اس کیفیت سے نکل نہیں پاتا اس میں آپ کو سر کا درد ہونا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا بوخ کا کم لگنا نیند کا کمانا سردرد مطلب اس کو زیادہ تر قبض کا رہنا چپسا رہنا آدمی کسی کونے میں جا کے بیٹھنا اور یہاں تک کہ آپ یہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں کہیں خودکشی نکل ہوں تو ہم اس کو جو جاتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ مطلب کیا سوچتے ہیں اور کیا ہے آپ کے ذہن میں یہاں کبھی اس طرح تو نہیں ہوا کہ آپ نے کہیں سوچا ہو کہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں کہیں خودکشی کرلوں اس طرح کے کوئی آئیڈیا ذہن میں تو نہیں آیا اگر یہ سوچتا ہے کہ میں ہاں اسی جینے سے کیا فائدہ اور خودکشی ہی کیوں نہ کروں تو بہت ساری اس کی کوششیں کرتا ہے کبھی کہیں چھت پہ چڑھ جاتا ہے کوئی لوگ اس کو بچا لیتے ہیں پھر خودکشی کرنے کے موڑ میں ہوتا ہے یہ مطلب نشانی ہے ہماری کہ میں پہچاندنے اور اس کو جانچے کہ اس کا ڈپریشن ہے اور یہ ڈپریشن جو ہمارے ہیں تقریباً پاکستان میں چار سو کی تقریباً لوگ جو ہیں ہمارے پاس ہر سال ڈپریشن کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں اور یہ بڑھتا ہوا عالمیہ ہے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں ایک بائیولوجیکلی ڈیسارڈر ہے جس میں نیورو ٹرانسمیٹرز جو جیسے نارے پینفرین ہے سروٹانین ہے ڈپامین ہے اس کی لیول جو انبیلنس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ذہن میں خلفشار ہوتا ہے اور یہ ایک جنیٹیکلی بھی ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں میں تو ہم اس کو نیورو ٹرانسمیٹر کو دوائیوں کی وجہ سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں فرسٹ جو ہماری جو تھرپی ہے ہم اس کو میڈیکیشن دیتے ہیں اس کے بعد سائیکو تھرپی ہوتی ہے سائیکو تھرپی سے اگر ٹھیک نہیں ہوا تو ہم ای سی ٹی سے بھی علاج کرتے ہیں اس کا ای سی ٹی یعنی الیکٹرو کنولسف تھرپی جس کو الیکٹریکل سٹیمولائی دیتے ہیں جس کو ڈیولوپ کرنے کے لیے یا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ فرسٹ میڈیکیشن جو ہمارے اس کے لیے ڈپریشن کے لیے انٹروڈیس ہوئی وہ نائنٹین ففٹی سے شروع ہوئی ہے اور یہ اس طرح کا جو ڈپریشن کا اس کے بہت ساری دوائیاں بھی ہوتی ہیں دوائیاں تو میں آپ کو ادھر نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ ہر پیشنٹ کی جو کیفیت ہے اس کے مطابق سوچ کے اس کے ویٹ اس کے وزن اور اس کے حساب سے ہی دی جاتی ہیں لیکن یہ ٹریٹبل کاز ہے اور اس کو اگر وقت پور اس کا علاج نہ کیا گیا تو بہت سارے لوگ اور بھی اس خودکشی میں مبتلا ہو سکتے ہیں دوائیاں کا اثر دو ہفتے کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کل دوائی لیں یا آج دوائی لیں تو آج ہی سے اثر ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں اس طرح نہیں ہوتا کم سے کم اس کا دو ہفتے اندر ہوتا ہے تو اس دوائیوں کا اثر شروع ہوتا ہے اس کا علاج کسی حکیم کے ٹوٹکے یا نسکے سے نہیں ہوتا اس کا علاج باقاعدہ دوائیوں سے ہوتا ہے اور یہ کافی پرسنٹیج لوگ اس دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ دوائی ہی لیں کسی مستنف ڈیکٹر سے لیں کہ آپ تجویز کرے گا کتنے عرصے کے لیے کیونکہ یہ دوائیوں تین سے چار ہفتے سے لے کر کبھی کبھار مہینے دو مہینے تین مہینے تک بھی لینے پڑتی ہیں اور یہ مقتصر سارسہ ہے یہ کوئی دوائیوں لیں گے تو انشاءاللہ سب بہتری ہو جاتی ہے اس سے لیکن کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال نہ کریں اور میرا چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بیل آئیکن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ